نمشکار نیوز نیشن دیکھ رہے ہیں آپ اور میں ہوں آپ کے ساتھ اجیٹھاکو ٹیم انڈیا اور بانگلہ دیش کے بیچ دو میچو کی ٹیس سیریس کا دوسرا مقابلہ دھاکہ کے میدان پر کھیلا گیا اور یہ مقابلہ بھارتی ٹیم نے جیت لیا اور اس جیت کے ساتھ ہی بھارتی ٹیم نے دو میچو کی ٹیس سیریس کو دو شنیے سے اپنے نام کیا اور اس جیت کے ساتھ ہی بھارتی ٹیم ورلڈ ٹیس چیمپینشپ کے فائنل مقابلے میں اپنی امیدوں کو زندہ رکھا ہے فائنل مقابلہ کھیلنے کی اپنی امیدوں کو بھارتی ٹیم میں زندہ رکھا ہے حالانکہ بھارتی ٹیم کو اب آسٹریلیا کے خلاف گھرے لو ٹیس سیریس کھیلنی ہے بھارتی ٹیم کے اس جیت کو اگر ایک طرف رکھے تو ایک نئی مصیبت میں بھارتی ٹیم نظر آ رہی ہے دراصل دوسری پاری میں دوسرے ٹیسٹ میچ کے دوسری پاری میں بھارتی بلے باز شرگل کرتے ہوئے نظر آئے تمام بلے باز شرگل کرتے ہوئے نظر آئے لیکن ایک خاص بلے باز ہے جس کے شرگل کرنے کی وجہ سے بھارتی ٹیم کو خاصا دکت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور آگے آنے والے وقت میں اگر ایسا ہی حال رہا تو بھارتی ٹیم کے لیے یہ پریشانی کی بات رہے گی دراصل ہم بات کر رہے ہیں کپتان کیل راہل کی دو میچوں کی ٹیسٹ سیریز کے لیے روہت شرما کی گہر حاضری میں کیل راہل کو کپتان کی جو ذمہ داری ہے وہ دی گئی تھی لیکن کیل راہل کا برا فارم جو ہے وہ برقرار ہے کیل راہل کی اگر پچھلے سات پاریوں پر اگر ہم نظر ڈالے تو کیل راہل نے پچھلے سات پاریوں میں تیس رنوں کا جو مارک ہے وہ بھی ٹچ نہیں کیا ہے تو کیل راہل کی اگر ہم بات کریں تو ان کا جو خراب فارم ہے وہ لگاتار جاری ہے جس وجہ سے بھارتی ٹیم کے لیے اب کیل راہل جو ہے پریشانی کا سبب بن چکے ہیں اب کیل راہل کو لے کر ایسی باتیں سوچل میڈیا پر کہی جاری ہے کہ بھارتی ٹیم کیل راہل کو پھالتو میں دھو رہی ہے کیل راہل کو ٹیم سے ریلیس کر دینا چاہیے ٹیم سے باہر کر دینا چاہیے اور کیل راہل کا جو خراب فارم ہے وہ اگر اسی طرح سے جاری رہا تو یہ نشطر بھارتی ٹیم کے لیے پریشانی کا سبب رہنے والا ہے اگر کیل راہل کے پچھلے سات پاریوں پر ہم نظر ڈالے تو پچھلے سات پاریوں میں کیل راہل نے آٹھ بارہ دس بائیس تئیس دس اور دو رن بنائے ہیں بانگلہ دیش کے خلاف دوسرے ٹیسٹ مقابلے میں کیل راہل نے پہلی ہننگ میں دس رن بنائے تھے تو وہیں دوسری پاری میں دو رنوں پر وہ آؤٹ ہوئے اور پچھلی سات پاریوں میں تئیس ان کا ہائیسٹ سکور رہا ہے تئیس رنج سے زیادہ وہ پچھلی سات پاریوں میں نہیں بنا پائے حالانکہ اگر پچھلی دس پاریوں کی بات کریں تو پچھلی دس پاریوں میں ایک شتک ضرور ان کے بلے سے نکلائے لیکن پچھلی سات پاریوں سے لگاتار کیل راہل فلوپ رہے ہیں بھارت اور بانگلہ دیش کے بیچ کھیلے گئے دوسرے ٹیسٹ مقابلے پر اگر ہم نظر ڈالیں تو دوسرا ٹیسٹ مقابلے میں دوسرے ٹیسٹ مقابلے میں ٹوس بانگلہ دیش نے جیتا اور پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا دو سو ستائیس رن بانگلہ دیش نے بنائے جس کے جواب میں بھارتی ٹیم نے تین سو چودہ رن بنائے اور ایک معمولی سی لیڈ جو ہے وہ بھارتی ٹیم کو پرابط ہوئی بانگلہ دیش نے دوسری پاری میں دو سو اکتیس رن بنائے ایک سو پیتالیس رنوں کا لقش جو ہے بھارت کے سامنے رکھا اور بھارتی ٹیم نے دوسری پاری میں ایک سو پیتالیس رنوں کے لقش کو حاصل کر لیا حالانکہ بھارت کے جو بلے باز ہیں وہ کافی شرگل کرتے ہوئے نظر آئے کیونکہ ایک سو پیتالیس رن بنانے کے لیے بھارت کو سات وکیٹ کا نقصان جھیلنا پڑا فیلال اس ویڈیو میں اتنا ہی لیکن کیل راہول کے خراب فارم کو لے کر اور آپ کیا رائے دینا چاہتے ہیں آپ اپنی رائے ہمیں کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیں اور ایسے ہی اپڈیٹڈ خبروں کے لیے سبسکرائب کریں نیوز نیشن